بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گندگی میں پتھر پھینکیں گے کنکر پھینکیں گے یا اس کو کریدنے کی کوشش کریں گے تو این ممکن ہے اس گندگی کے چھینٹے آپ کے اپنے اوپر پڑنا شروع ہو جائیں اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب سے یہ مبینہ واہیات نازیبہ غلیز آڈیوز ویڈیوز لیک کرنے یا لیک ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں مجھ جیسے بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا نہ ہو کہ یہ گندگی آپ کے گھر تک پہنچ جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں کے خلاف یہ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں یا سامنے آنے والی ہیں ان کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہمارے معاشرے کی عمومی صحت اس سے کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے ہمارے جو نئی نسل ہے اب اس کے لیے کسی بھی شخص کا پلے بوائے ہونا ومنائزر ہونا مختلف اخلاقی بیراروی کی جو چیزیں ہیں یا معاشی اقدار ہیں اس حوالے سے اب بڑے دکھ کی بات ہے ان کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑنے والا وہ اب اس چیز کو شاید سٹیٹس سیمبل سمجھتے ہیں آپ کے علم ہے کہ ایسی ایسی خرافات جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ مغربی معاشرے کا حصہ ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام خرافات ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکی ہیں یہ تھامنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری چار اداکارائیں یا موڈلز جو ہیں ان پر سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں یا یوں کہیے کہ وہ سنگین الزامات کی ضد میں ہیں کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ الزامات کس حد تک درست ہیں ویسے بھی ہمارے ہاں الزام لگانے والا کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ الزام برائے الزام لگا دیتا ہے کہ فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے فلان گمراہ ہے فلان بد کردار ہے بغیرہ بغیرہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اداکارائیں ہیں اپنے طور پر یہ صفحے اول کی اداکارائیں یا موڈلز ہیں اب آج کل سوشل میڈیا پر جو ہماری قومی یوت کے بعض لوگ ہیں وہ ان پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز ہرگز نہ صرف مناسب ہی نہیں بلکہ یہ فعل قابل مزمت ہے آبیسلی یہ تمام اداکارائیں یا جو موڈلز ہیں یہ کسی کی بیٹیاں ہیں کسی کی بہنیں ہوں گی اور کچھ تو ایسی بھی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں وہ کسی کی بیگمات ہوں گی کچھ ایسی ہیں جو کہ والدہ بن چکی ہیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ایک میجر ریٹائرڈ ہے جس نے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ پوری قوم کو خاص طور پر میں قوم کی نہیں بات کر رہا لیکن ایک مخصوص قوم کو جس کو ہم لوگ قوم یوت کے نام سے جانتے ہیں اس کو اور پاک فوج کو آگے لگایا ہوا ہے پاک فوج کو وہ نشانہ بناتا ہے پاک فوج کے عالی موجودہ اور سابق جو عددار ہیں ان کو وہ نشانہ بناتا ہے پہلے اس پر واوا کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اب سننے میں یہ آیا ہے کہ اس سے خود کو لا تعلق کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو ریٹائرڈ میجر ہے اس کا اپنا ماضی بھی کوئی قابل رشت نہیں ہے حالی میں اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے اور بعد میں اپنے ایک وی لوگ کے ذریعے اس میجر نے ان چار اداکاراؤں یا موڈل جو ہیں ان کے نام کے پہلے حروف بتایا یعنی مخفف بتا کر اس نے یہ کہا کہ یہ جو چار موڈل یا اداکارائے ہیں یہ مبینہ طور پر اسلام آباد میں آئی ایس آئی کے کسی سیف ہاؤس میں جاتی رہی ہیں اور وہاں یہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہیں جو کہ دونوں اب ریٹائر ہو چکے ہیں اب اپنی اعظہ کیجئے کہ ایک فوج سے ریٹائر ہونے والا میجر یہ دعوے کر رہا ہے اور بعض جگہوں پر تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بقاعدہ اس میس کا نام بھی بتا رہا ہے کہ فلان میس میں فلان سے فاؤس میں یہ رنگ رلیاں مناتی رہی ہیں اس کے بعد اب اس میجر نے نام نہیں لیا لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان اداکاراؤں کے نام لیے جانے شروع ہو گئے اب کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ایک ان میں سے اداکارہ یا موڈل جو ہے وہ معاف کیجئے گا وہ بریٹش نیشنل ہیں اب اس نے یہ مطالبہ کیا ہے اس میجر ریٹائر سے کہ وہ تین دن کے اندر اندر معافی مانگے ورنہ وہ اس کے خلاف برطانیہ کی عدالت میں جائے گی اور اب آپ دیکھئے گا کہ یہ میجر جو ہے وہ معافی مانگنے سے بھی دریئر نہیں کرے گا لیکن کبھی یہ میجر کہتا ہے کہ پاک فوج سے پانچ ہزار میجر جو ہیں وہ انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے کبھی یہ کہتا ہے کہ پاک فوج میں یہ ہو رہا ہے پاک فوج کے اندر جو آپ سرحان جو ہے وہ بغاوت پر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہوتر رہے ہیں کچھ لوگوں کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ جید مستنت صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ میجر جو ہے یہ اب پاکستان میجر ریٹائر جو پاک فوج سے ریٹائر ہوا ہے یہ میجر اب بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں جو ہے وہ اب استعمال ہو رہا ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک بات ظاہر ہے کہ اس میجر کو یہ میجر وہی کام کر رہا ہے جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ایسا کام کبھی نہیں کر سکی اور اس پر بھارت کے ایک ریٹائر میجر ہیں میجر گورب آریا وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب عمران خان اور پی ٹی آئی نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بھارت عربوں خربوں روپے خرچ کر کے نہیں کروا سکا یعنی پاکستان فوج کو بدنام کرنا یا خدا نہ خواستہ پاکستان فوج کے اندر کوئی تقسیم پیدا کرنا تو یہ جو میجر ہے امید ہے اب میں آپ کو اس میجر کا بھی بتا دوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو آرمی سے نکالا گیا یا اس کو ریٹائر کیا گیا کس طرح اس کی پینشن جو ہے وہ ضبط ہو چکی ہے اس کے تمام جو فسیلٹیز ہیں وہ ضبط ہو چکی ہیں یہی نہیں بلکہ اس کا جو کومی شناختی کارڈ ہے اس کو پھی آپ یہ سمجھ لیں کہ معتل یا سسپینڈ کیا گیا ہے اس کا پاسپورٹ لوگ موجود ہوتے ہیں میں نے پہلے جس طرح کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کسی خفیہ ادارے کے لیے کسی دوسرے خفیہ ادارے کے لیے کام کر رہا ہے لیکن اگر کام نہیں بھی کر رہا تو کم از کم اس کی ان حرکات سے ان اداروں کو تقویت ضرور پہنچ دی اور پاکستان کی جو پرمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کافی حد تک بدنام ہو رہی ہے لیکن نہ ٹویٹر اس کا ایکاؤنٹ بلاگ کرتا ہے اور یہ بے سروپا باتیں کرتا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پاکستان کی جو ادہکارائیں ہیں اب ان میں سے ایک ادہکارہ جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ جناب اچھا اسی لیے دو سال یا تین سال قبل اس ادہکارہ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کر کر گی دیا گیا اچھا اس کی یہ خدمات تھیں یہ فوجیوں کے ساتھ میس میں جاتی تھی یہ اب باتیں سرعام ہو رہی ہیں کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کی ذات پر کوئی بے سروپا الزام لگا دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات کا اگر ثبوت بھی ہو تو اسے سوشل میڈیا پر اچھالنا مناسب نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی عدکاراؤں کی آڑ میں بہت سی ایسی خواتین ہوں گی موڈلز کی آڑ میں بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کا دھندہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سیاست کی آڑ میں بہت سی خواتین نے بہت سے گل کھلائے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حالی میں لاور میں جو ایک خاص آپ یہ کہہ لیں کہ سوشل آئٹس میں گھومنے پھرنے والی خواتین کے جس سرکل کو بے نقاب کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے اور کس طرح یہ خواتین عمرہ عمر رسیدہ سیاستدانوں کو اپنے دام میں جو ہے وہ لے کر پھر ان سے شادیاں کرتی ہیں پھر ان سے لاکھوں کروڑوں روپے پر ٹورتی ہیں پھر ان سے سونے ہیرے کے جوائرات لیتی ہیں پھر فورن ٹرپس لگاتی ہیں پھر ان کے اکاؤنڈ میں اچانک کروڑوں روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ایف آئی اے اور ایف بی آئی ایف بی آئر ان پر تحقیقات کرتی ہیں ان کو نوڈسز جاری کرتی ہیں یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے اور شاید آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی واضح مدلل ثبوت نہ ہو تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی خاتون ہو کہ مرد ہو اس کا نام نہ لیا جائے انٹل انلیس کہ جی وہ کسی کے پاس ثبوت ہے نام ہے اب میرے پاس بعض وقت نام بھی ہوتے ہیں ثبوت بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے معاملات پر لبکشائی نہ کروں کیونکہ ہماری تربیت ہماری اخلاقی اقدار ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی البتہ یہ جب آڈیوز والا جو معاملہ ہوتا ہے جب وہ لیک ہو جاتی ہے تو پھر وہ پبلک پرابرٹی ہو جاتی ہے پھر اس کو نشر کرنا اس پر تجزیہ کرنا گفتگو کرنا تفسرہ کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ